اکرام اور خاران لسپیلا نے سب سے پہلے والیٹیر کیا اور قائد یعظم محمود علی جنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پروشستان کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی پرسپیکٹر میں دیکھیں جو کہ ایک لیٹریری ایک ڈیسکیشن ہے جب 1935 کا جو پارٹیشن ایک کا جو پرٹیش پارلیمنٹ میں منظور کیا اس وقت پروشستان کو ایک پرنسلی اسٹیٹ کی ایسی اداسج دی اس ایک میں یہ کہا گیا کہ ایدر چھے سو پرنسلی اسٹیٹ سے وہ پاکستان کو جوائن کریں یا انڈیا کو جوائن کریں 1947 کو جب پارٹیشن ہوئی اس وقت پروشستان کے چار اسٹیٹ سے جس میں کلال مکران خاران اور نسبیلہ مکران کلال مکران اور خاران نسبیلہ نے سب سے پہلے والنٹیر کیا اور قائد عظم محمود علی جنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ لاکھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ میٹی پلیٹیس میں جو ہے بات کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد جو سب سے پہلے بغاوت ہوئی نوزادہ عبدالکریم لی کی اس کا بنیادی طور کا مسئلہ اس کے بھائی کے ساتھ تھا شاید یا سب کے ساتھ اس کا نہیں پہتنا لیکن اس کے پاس جو ایک بیانیہ بنایا گیا اور اسٹوریکل پرسپیکٹر کو جو ہے اپنے اینگل کے مطابق پہ اشکیا گیا جس سے جو ہے علاق خراب ہونے شروع ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی بلوچستان کی جو پس ماندکی ہے اس نے بھی جتی پہ تیز کا کام کیا لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ سیاسی بیانیہ کا تھا البتہ ریاست نے بلوچستان کے جو ہمارے قبرین تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ معاملے کو جو ہے حفاؤ تحقیم کے ساتھ حل کیا جائے اور چیزوں کو جو ہے بلوچستان کے مسئلے کا حل اس میں کافی لوگوں کا اچھا کردار رہا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل حفاؤ تحقیم کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ریکنسولیشن کے ساتھ اور جو گھٹکیاں ریاست کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عفاؤ تحقیم کس کے درمیان اور کس طریقے سے ہو تو شاید رین صاحب آپ نے بلوچستان اور بلوچستان کے مسائل کو اور ہم ایک اور جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے روز روز جب یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے